چے گھاب کو چھٹ پٹے سیکھے کے صرف ایک ستمازےки اگر چیز لینا چاہتے ہیں تو اسکر بھی کدے گے کمی کے اندر میں نے کالی مرچے نمک اور ہری مرچے پیسکے رکھ دی اب میں صرف اس کو ایک کڑائی کے اندر ڈال رہی ہوں سمپل کڑائی ہے اس میں کوئی آئل نہیں ہے شامل میں نے آپ کو دکھا دیا اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے ٹھیک ہے گائز اور ایک پیالی میں میں نے سپرٹ مائنس لیا ہے اب میں اس کے ساتھ جو ہے کیچپ اٹ کروں گی اور اس میں جو ہے ہم کوئی بھی سپائس ابھی یوز نہیں کریں گے ہمیں اس کو اسپون کی ورس سے جو ہے اچھی طرح ملائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لونس باقی نہ رہے سکے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے نیکس ٹو جو نورول مارکٹ سے مسالہ ملتا ہے میکروننگ کا کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں پندہ بیس روپے کا وہ اس کے جو ایک سپون ہے وہ اس کے اندر میں شامل کروں گے میں نے اس کے اندر یہ شامل کر دیا ہے اگر نہیں لینے چاہتے تو آپ جو ہے کوئی اچھا میکروننگ کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ آپ لے لیجے یہ چیز ہے میں چیز کو گلینڈر سے یا کوئی ایسی چیز جسے ہم کرسکے ہم کر لیں گے میں قدو کرش سے کر رہی ہوں تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا بارک کروں گے بارک نہیں کریں گے تو یہ بلکل اچھا ملڈ نہیں ہوگا اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کیپ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم اس کے اندر نہیں ہے میں صرف اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اس کیم میرے کے اندر اس میں کوئی بھی ٹھائی آٹ نہیں کروڑا اب آپ پھر پھر کوڑ گی دیکھ سے اندر ہوں اس کے اندر ہمیں نمک صرف اس کے شای ہو ripe بู่ چلی سوس باقی چلی سوس 開心یتگی اور اب پھر دیکھیں آپ سیوڑے پھرے گزائی دیکھیں ہماری معیق رُمائے میں باہل ہیں ہم نے بھائر کاما تزدہ باہل ہے اگل اس کی مکارا ہم اکرانان میں خواستissä حãررمہ ملشاہ لگا سا 늘 haha نیشamy ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب و ADA جو جا ہمارے ملشک سوئے ہیں یہ واہل ہیں کیمہ میں ملش کالی مرچ ہے نمک اور ہمارے کیچپ مائنیس اس میں اٹھ گیا ہے جسٹ اور کچھ رہی ہے اب دیکھیں میں اس میں اوائل شامل کر رہی ہوں ایک اسپونڈ اور اس کے بعد میں اس میں ادرگلسن شامل کروں گی اور اس کو دو سے تین منٹ تک صرف جو ہے اس کی اچھی سے بھنائی کروں گی یہ دیکھیں آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردس اس کی شکل ہمارے سامنے آ چکی ہے اور یہ دیکھیں جو میں نے پیویس بنایا تھے اس میں میں نے پہلا آئل ڈالا تھا اس کے بعد چکن اٹ کری تھی پھر ادرگلسن پر یہ اس کی ریسی بھی چینج ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بھون لیا ہے بلکل بہت اچھا سا ہو گیا ہے یہ اب ہم اس کے بعد اس کے گائز دیکھیں اب ہم اس کے اندر جو ہے میکرونی شامل کریں گے کیونکہ ہمیں جیسا مسالہ چاہیے تھا بلکل ہمارا مسالہ بلکل ویسے ہی ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر ساری جو میکرونی ہوں ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے آرام آرام سے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جو پورا مسالہ ہے وہ میکرونی کے اندر مکس ہو جائے اور اگر آپ اس پائس زیادہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں نو ایشو بس میرے حساب سے یہ جو اس پائس میں نے ڈالے ہیں اس کے اندر یہ آل موز ڈن ہے دیکھیں اب میں اس سے اچھی طرح ملاؤں گی پھر اس کے بعد میں اس پہ چیز رکھ دوں گی اور چیز ڈالنے کے بعد اس میں فلیور جو ہے بہت زیادہ زبردس آئے گا کریمی آئے گا اگر آپ چاہیں تو آپ اور زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے تو بلکل تھوڑی سی ہی ایٹ کی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اور زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ تیز اگر ہم جتنی ایٹ کریں گے اس میں اس کا جو فلیور ہے اتنا زیادہ مزیدار آئے گا اگر آپ اس وقت آپ کے پاس اگر مایکرو ویب اون ہو یا کچھ بھی ایسی چیز ہو جہاں آپ ایزیلی اس کو بیک کر سکیں تو اور زیادہ اس کا فیور مزیدار آئے گا میں تو نارمل چولے پر پکاری ہوں تو اس لیے اس میں کوئی میں بیک نہیں کر سکتی بہت اس میں میں جو ہے چولے کی آج کو سلو کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی دیکھیں گائز ہماری جو مزیدار قسم کی وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے آپ کے سامنے اس کی فائنل لک آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مزیدار لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی اور کھانے میں تو اس کا فلیور بہت زیادہ مزیدار ہے ای ہوپ گائز آپ کو سیمپل سی ایزی سے ریسپی پسند آئے گی اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے کسی آسان اور ایزی ریسپ کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ